السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المہین المبین القریب ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربوبلا گل رخا شہزادہ گلگو قبائم داد کن یا امان الخائفین یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا ملتجا امداد کن حضرات میں ہوں نسیم اخترم راضبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی دو قبروں کو کھولا گیا تیرہ سو سال کے بعد یعنی کہ ان دونوں حضرات کو وسال کیے ہوئے تقریبا تیرہ سو سال ہو چکے تھے تیرہ سو سال کے بعد میں جب ان دو بزرگوں کی قبروں کو کھولا گیا کسی مسلحت کے تہہ تو ان کے جسم ترو تازہ تھے کفن پر ایک دھبا بھی نہیں تھا داڑی کے بالوی سلامت تھے چہرہ چودھوی رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو عظیم ہستیاں کون تھی یہ پورا واقعہ کس طرح سے وجود میں آیا آپ دل لگا کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو لے جا کر کے مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے یہی دستور ہے لیکن یہ واقعات موقع و موقع ظاہر ہوتے رہتے ہیں کہ کسی کی قبر کھل جائے یا کسی مسئلحت کے تحت قبر کو کھولا جائے تو ان کے کفن پر دھبا بھی نہیں ملتا ہے یا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے انہی اللہ والوں میں ایک نام آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو لوگ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیتے ہیں جو آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان دے دیتے ہیں حضرات ان کے مراتی بہت زیادہ بلند اور بالا ہو جاتے ہیں حضرات یہ انیس سو تیس کا واقعہ ہے سن انیس سو تیس کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں عراق پر جو حکومت تھی وہ شاہ فیصل اول کی حکومت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں بادشاہ شاہ فیصل اول کو زیارت ہوتی ہے اور خواب میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ فیصل اول سے فرمایا کہ میں آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں مجھے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اپنی قبروں میں بے انتہا تکلیف پہنچ رہی ہے یعنی کہ ان دونوں صحابہ اکرام کی جو قبریں تھیں جو ان کے مسارات تھے وہ دریائے دجلہ کے قریب میں تھے حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میری قبر میں دریائے دجلہ کا پانی آ چکا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں دریائے دجلہ کے پانی کی نمی آ گئی ہے تم ہمارے جسموں کو یہاں سے نکال کر کے کہیں دوسرے مقام پر منتقل کرو شاہ فیصل اول خواب سے بیدار ہوئے صبح ہوتے ہی حکومت کے کاموں میں مشغول ہو گئے مسروف ہو گئے رات کے خواب کو بالکل بھول گئے دوسری رات میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسی طرح ہدایت فرمائی مگر اس زمانے میں بادشاہ شاہ فیصل اول بہت زیادہ حکومت کے کاموں میں مشغول تھے اس لیے جو ہے وہ روزانہ اس کو بھول جایا کرتے تھے آخر کار تیسری رات میں حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے مفتی آزم کو خواب میں یہ بتایا کہ دیکھو میں آقے کریم حضور صلی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہوں اور یہ میں بادشاہ کو بھی خواب میں بتا چکا ہوں کہ دریائے دجلہ کا پانی میری قبر میں آ چکا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں دریائے دجلہ کی پانی کی نمی آ گئی ہے تو ہمارے جسموں کو یہاں سے نکال کر کے کسی الگ مقام پر دفن کر دیا چاہے صبح کو بیدار ہوئے مفتی آزم نور سعید پہلے وزیر آزم عراق کے پاس پہنچے ان کو لے کر کہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہ اپنا پورا خواب رات کا بیان کیا تو بادشاہ نے خواب کی تصدیق کی اور کہا کہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ دو راتوں سے مسلسل مجھے بھی یہ خواب نظر آ رہا تھا لیکن میں حکومت کے کاموں کی وجہ سے بھول جایا کرتا تھا بادشاہ شاہ فیصل اول نے کہا کہ اگر مفتی آزم آ فتوہ دیں تو ان دونوں صحابہ اکرام کے جسموں کو نکال کر کے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا انتظام کیا جائے عراق کے مفتی آزم نور سعید صاحب نے قبروں کے پاس جا کر کے جائزہ لیا تو واقعی میں دونوں قبریں جو دریائے دجلہ کے قریب تھی ان صحابہ اکرام کی تو حضرت حزیفہ کی قبر میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر میں نمی آ چکی تھی حضرت مفتی آزم نور سعید صاحب نے کہا کہ یہ تو جائز ہے ان دونوں صحابہ اکرام کو دوسری جگہ منتقل کیا جانا یہ ممکن ہے تاکہ دریائے دجلہ کا پانی جو ان کے جسموں کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ اس سے محفوظ ہو جائیں یہ اگر ایسا ہی رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دریائے دجلہ کا پانی دونوں صحابہ کے جسموں کو کہیں بہا کر کے نہ لے جائے حراق کے مفتی آزم نور سعید صاحب نے فتوہ دے دیا اخبارات کے ذریعے سے اس بات کا اعلان بھی ہو گیا کہ خاص عید العزہہ کے دن یعنی کہ خاص بقرعید کے دن بعد نماز زہر ان دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولا جائے گا اور ان کے بابرکت جسموں کو ایک دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا اخبارات میں جب یہ خبر چھفتی ہے تو پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے حج کا زمانہ تھا دنیا کے چاروں طرف سے توہید و رسالت کے پروانے فریضہ حج کی آدائیگی اور زیارت روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غرص سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حاضر تھے اب چونکہ خاص عید العزہہ کے دن جب صحابہ اکرام کے جسموں کو منتقل کیا جاتا ان کی قبریں کھولی جاتیں تو جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس موقع سے شرف اندوز نہیں ہو سکتے تھے وہ موقع پر نہیں پہنچ سکتے تھے اس لیے کہ ان کو ارکان حج ادا کرنے ہیں تو ان لوگوں نے یہ درخواست کی کہ اگر تھوڑا ٹائم مل جائے ہمارے ارکان حج ادا ہو جائے تو ہم بھی جو ہے جا کر کے اپنی آنکھوں سے یہ پورا منظر دیکھ لیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی تاکہ جتنے لوگ یہاں پر دوسرے ملکوں سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو تمام ملکوں کے مسلمان اس سعادت میں حصہ لے سکیں بادشاہ نے بات منظور کر لی تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا تاریخ کی تبدیلی منظور کر لی جاتی ہے پھر اعلان یہ کر دیا جاتا ہے کہ خاص بیس زلحجہ کو یعنی کہ عید الازحہ کے تقریبا دس دن کے بعد ان صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولا جائے گا اور ان کے جسموں کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جائے گا جیسے ہی بیس زلحجہ آتی ہے مسلمانوں کے جمع گفیر عراق میں جمع ہو جاتا ہے جیسے ہی ان دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو تمام مسلمانوں کی موجودگی میں کھولا گیا تو واقعی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور میں پانی آ رہا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی کی نمی آ چکی تھی جب قبروں سے مقدس جسم نکالے گئے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیرہ سو سال کی اتنی لمبی مدت گزر جانے کے بعد بھی ان صحابہ اکرام کے جسم بلکل ترو تازہ ہیں کفن پر دھبا بھی نہیں ہے جسم خوشبو سے مہک رہے ہیں اور جہے چہرے پر ایسا نور ہے کہ جہے نظر نہیں جم رہی ہے داڑھی کے بال بھی بلکل سلامت ہے اور کفن کہیں سے میلہ بھی نظر نہیں آتا ہے اور ایک بات یہ بڑی تعجب کی ہوئی کہ جب حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ اکرام کے جسموں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو کسی کو ہاتھ لگانے کے ضرورت نہیں پڑی بلکہ دونوں صحابہ اکرام کے جسم اپنے آپ اسٹریچر پر آ جاتے ہیں پھر ان دونوں کے جسموں کو شیشے کے تابوتوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ نئے مزارات میں دفن کر دیا جاتا ہے اس موقع پر شاہ فیصل اول مفتی عاظم اور وزیر عاظم اور دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے عمرہ سوفارہ بھی موجود تھے جب یہ واقعہ خبرات کے صفحات پر آیا تو ساری دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ اللہ کے محبوب بندے بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں آسی شہیدِ عشقہ مردان جانیوں آسی شہیدِ عشقہ مردان جانیوں مر کر ملی ہے زندگی جاویدہ مجھے اب حضرات آپ سوچی اور بتائیے یہ آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جب صحابہ کا حال یہ ہے کہ تیرہ سو سال کے بعد بھی ان کے جسمِ اتھر ترو تازہ ہیں کفن پر بھی کوئی دھبا نہیں ہے داڑی کے بال بھی بلکل سلامت ہیں تیرہ سو سال کے بعد بھی جب غلاموں کا عالم یہ ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا جب صحابہ اکرام کا عالم یہ ہے تو پھر پیغمبرِ آزم کی شان کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں جب صحابہ اکرام کی شان یہ ہے تو احمد مختار کی شان کیسی ہوگی کہ سن سن کر صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے ہیں سن سن کر صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے ہیں پھر میرے رسولِ اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اور جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہنِ زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ملوں گا کسی اگلے موصول کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ